مرشاہ اللہ نکاح میں خطبے کے بعد تین قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تینوں میں تقوی کا حکم ہے تو معلوم ہوا نکاح تقوی کے لئے ہے تاکہ اپنے گناہ سے بچ جائے نظر کی بے حفاظت اور شرمگاب کی بے حفاظت ہو جائے اس نے حدیث شریف میں آیا کہ جس نے شادی کی اس نے عادہ تقوی حاصل کر لیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِسْوِ الْبَاقِي جو حافرہ گیا ہے اس میں بھی وہ تقوی اختیار کرے شادی کا مقصد ہے تقوی تو جنہوں کی پرانی شادی ہو چکی ہے وہ بھی خیال کریں کہ تقوی پر رہیں کی نہیں شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی سوچیں تقوی پر رہیں کی نہیں اگر تقوی پر نہیں ہے تو یہ شادی میں فیلیں دوبارہ نکاح کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اپنے لائف کو ٹھیک کر لیں تاکہ مقصد پورا ہو جائے اور جن کے نئے شادی ہو رہی ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تقوی والی زندگی بزاریں گے اور بی بیو کو بھی یہی سمجھائیں کہ شادی و امنوں کی ہوئی وہ تقوی کے لئے ہوئی ہے زہر زہم اسلامی زندگی بزاریں گے تقوی والی رسم و رواج میں نہیں پڑیں گے کیونکہ بہت سے رسم و رواج ہیں لوگوں میں جو تقوی کے خلاف ہیں اس میں عورت و عمر اکٹھا جمع ہوتے ہیں پیچ میں پردے کا اعتمام نہیں ہوتا یہ تو تقوی کے خلاف ہے نا تو شادی میں دعوت و علیمہ میں تقوی ہونا چاہیے شریعت کے قانون کی پابندے ہونے چاہیے اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیں لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت شریعت میں مسئلون نہیں ہے ملکہ ایک مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے انگوستان میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت یہ بیدات ہے صرف لڑکے والوں کی طرف سے دولے کی طرف سے دعوت ہوتی ہے میاں بیوی کی ملاقات کے بعد دولہ کی طرف سے شوور کی طرف سے دعوت و علیمہ ٹھیک ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کے بھی دعوت و علیمہ ہو سکتی ہے عورتوں اور بچوں کی بخاری شریف میں اس کی حدیث آئی ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیمہ کے سامنے سے انسار کی بیویاں اور بچے گزر رہے تھے تو آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور جب وہ قریب سے گزر رہے تو فرمایا کہ انتم من احب ناس علیہ انسار مجھے جو لوگ سب زیادہ محبوب ہیں ان میں سے ہیں تو دعوت و علیمہ میں عورتیں بچے بھی جا سکتے ہیں مگر شریعت کے قانون کے مطابق عورتیں پردے کے ساتھ جائیں گے اور آئیں گے اور آنے جانے کی جگہ بھی مردوں سے سپریٹ اور الگ ہوگی اور آج کل تو پارکنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ پیدا نہیں چلتے کار سے چلتے سب کار والے ہو گئے تو کار پارکنگ بھی الگ ہونی چاہیے ورنہ اگر ایک ہی ہوئی اور عورتیں پردے کے ساتھ نہیں گئی تو مکسف ہوگا اور جہاں اختلاف ہوا گناہ میں پڑ گئے ان سے باتوں کی ریعت رکھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له ونشہد ان لا اله الا اللہ وعہده لا شريك له نشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ورسله بالحق بشيرًا ونزيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرًا سلاللہ علیه وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوان ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثیرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبًا وخال تعالى يا ایوان الذین آمنوا اتقوا الله حق تخاتره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وخال تعالى يا ایوان الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا ومن يسلح لكم اعمالكم ویخبر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً صدق الله العظيم خطوة النکاح کے بعد صرف یہ تین آیتوں کا پڑھنا ثابت ہے حقیس سے کوئی حدیث پڑھنا معلوم نہیں ہے نبی صلح عظم ان تین آیتوں کے بعد کوئی حدیث بھی پڑھتے تھے یہ معلوم نہیں ہے اس کو سننا سمجھ کے نہیں پڑھیں گے صرف ایسے اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ حدیثیں بھی پڑھ دیتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی ایک حدیث ہوئی وقال صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث ان آخر ومن رضب عن سنتی فریس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں میں تقوى کا حکم ہے جیسا کہ کہا گیا اقولوا قولا صدیدہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات بولو اور جو اللہ رسول کے اطاعت کرے گا وہ پورا کامیاب ہے اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے من سنتی کا مطلب ہے سنت من سننی ومن رغب عن سنتی فلیس منی یہ موجبہ کلیہ ہے یہ علمی زبان ہے موجبہ کلیہ جو آدمی کسی بھی میری سنت سے احراز کرے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں سنن نکاح نہیں نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اس سے بھی احراز نہیں ہونا چاہیے اس سے وہ نہیں پہلنا چاہیے جب جوڑا مل جا جلدی شادی کر لینی چاہیے اور جلدی شادی کرنا کرانا بہتر ہے مالذین کو چاہیے کہ بچے بچوں کی شادی جلدی کرائیں اتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے پھر اس کا دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ ہے میری کسی بھی سنت سے کوئی احراز کرے مو پہ رہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ بھی حدیث ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاظم النکاہ بارکتن ایس روم اونہ سب سے زیادہ برکت والا نکاہ وہ ہے جس میں کھٹ پٹ سب سے کم ہو کھٹ پٹ آپ لوگ خوب سمجھتے ہوں مجاتی بولی ہے نا مگچماری بہت کم ہو خرچہ بہت کم ہو اور دھوم دھاں بہت کم ہو مانیں گے لوگ نہیں مانتے شاندار شادی ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں گے یہ پہلا بچہ ہے یہ آخری ہے یہ پہلی بچی ہے یہ آخری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے مگر حدیث یہ ہے اس میں خرچہ اور معنیت جتنا کم ہو وہ نکاہ زیادہ برکت والا ہے نہیں مانیں گے تو پھوک تیں گے حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں ایک اور حدیث پڑھتے ہیں ایسی بیوی سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو تاکہ میری امت زیادہ ہو تو میں قیامت کے لئے ان پر فخر کروں گا لوگ آم تاب سے دو حدیثیں پڑھتے ہیں ہم نے چار پڑھ دی انشاءاللہ فائدہ ہوگا جنہاں ملانا عمر صاحب نے سودہ بنت آیو پٹیل کو وکالت کے طور پر حافظ وزیفہ صاحب سن رہے ہیں مولانا بھی ہو رہا ہے کہاں تک پہنچے کہاں پڑھتے ہیں پربیروس میں یہ تو مولانا ہو جائیں گے بہت قریب انشاءاللہ تو حافظ مولانا حضیفہ صاحب آپ نے سودہ بنت آیو پٹیل کو اپنے نکاح میں قبول کیا میں مولانا عمر صاحب کی طرف سے یہ نکاح پڑھا رہا ہوں اور سودہ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں حاضرین کے سامنے اور اکیل صاحب نے گواہوں کے سامنے اجاز بھی جئے لڑکی سے آپ کے نکاح میں سودہ بنت آیوب کو دے رہے ہیں مہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوں کا مہر جو ڈالر میں بنتا ہے ایک ہزار تین سا اٹھتر یہ ازواجوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شادی کرنا شاید ہم نے نکالا ہے اور ان لوگ زیادہ مہرے فاطمی پر شادی کرتے ہیں مہرے ایک مقالہ ہے مقالات عازمی میں پڑھا ہوگا ملی صاحب تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا اس میں بہت اختلاف ہے اور یہ روایت سیین میں نہیں آئی ہے تاریخی روایت ہیں یہ اس میں بھی راجے ہیں چار سو مسخان یہ مفتح عبد الرحیم صاحب رات پوری رحمت اللہ علیہ نے فتح و رحمی میں لکھا ہے مگر ایک نکال ہے حضرت فاطمہ کا رضی اللہ عنہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کے علاوہ جتنی بیویوں سے شادی کی ان کا مہر رکھا پانسو درہم پانسو درہم تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک واقعہ ہے ٹھیک ہے جو بھی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا ہو برکت والی ہے لیکن یہاں چھ سات بیویوں ہیں بیویوں ہیں حبیبہ کے شادی نجاشی نے حفشہ میں کرائی تھی ان سے چار ہزار مہر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو انہوں نے دے دیا تھا بادشاہ نے حفشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ نے خود جو شادیاں کی تو بقیہ چھ سات آٹھ بنی ان سب کا مہر پانسو درہم تا مسلم شریف نیہ سی حدیث ہم نے بچوں بچوں کی شادی کی تو یہ مہر رکھا اور اپنے جوانس برگو میں مرکز کے اوپر ہم نے اس کو بیان بھی کیا اور ماشاءاللہ ہم بتا دیں کتنے بچے بچیاں ہمارے جانتے ہیں نانا نہیں جانتے ہیں نا ماشاءاللہ سات بچے ہیں اور چھے بچیاں ہیں اور ابھی گرین اور گریٹ گرین موزین فیفٹی کاغت پلک کیا ہم نے حساب لگایا زبانی تو مشکل ہے تو یہ دیکھی سیدھا سادھا نکا ہم نے کوئی دعوت نہیں کی کھڑے ہوگا اعلان کیا میری ناک کل ایسی تھی خودستہ آندہ بھی کل ایسی ہی رہے گی میرے پاس پیسہ بھی ہے میں مالدار مولی ہوں مگر میں لڑکی کی شادی میں دعوت نہیں کرتا اور میں چلا گیا اب تو باری اجتماع میں لینس آزاد مجھ سے لینس اسی رات لڑکیوں کی شادی میں ہم نے دعوت نہیں کی ہاں لڑکوں کی شادی میں کی ولی ما عورتوں کی بھی مردوں کی بھی مگر بالکل سپریٹ عورتوں کی جگہ الگ بالکل مردوں کی جگہ بالکل الگ تو دیکھیں کتنی برکت ہے اور ماشاءاللہ حافظ خاری ہو رہے ہیں عالم ہو رہے ہیں بچیاں بھی عالمات ہو رہی ہیں یہ ہے عاظم النکاہ برکتا ایسر و مہنتا ٹھیک ہے آپ نے قبول کیا بول دیجئے مائک میں قبول کیا جی میں نے قبول کیا لیکن گجرات میں صرف اتنے بربست نہیں کرتے ہم گجرات میں رہا کیا ہے نا تین لفظیں بلواتے ہیں تاکہ نکاہ بہت اشترون ہو آپ وہ تینوں سکھ کر رہے ہیں نکاہتوها وقبلتوها وتزوجتوها اس کو بڑے احتمام سے یاد کرنا پڑتا ہے ورنہا اگر زبان تجاوز کر جائے تو گجراتی کی طرح ہو جائے گا ججا کرلا تو ایسا نہیں ہونا چاہی جزا کرلا بہت دیجئے سوئے نا جی چاہتے ہیں آپ لوگ تین دفعہ بولنے بولو بھائی قبلتوها ونکحتوها وتزوجتوها انشاءاللہ زبان صحیح رہی تجاوز نہیں کیا زبان نے سبحانہ ربی العظیم کے بجاہ اگر پڑھ دے عظیم نماز فاسد اور بعض لوگ پڑھتے ہیں عجیم عجیب عظیم کو پڑھتے ہیں عجیم اس کو بتایا گیا بعض لوگ پڑھتے ہیں معلوم نہیں وہ گجراتے ہیں کہ بنگلہ دیکھشی ہے مگر وہ پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم نماز فاسد اس لئے تجویز سکھنا ضروری ہے پھر جب ہو گیا تو بس بارک اللہ افیق بارک اللہ لکا وعالک و جمع بینکم افیر خیر اتنی دعا سنت ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن لوگوں میں رواز ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ہم بھی مانگ لیتے ہیں مگر سنت نہیں سمجھتے لیکن سنت سمجھے ہوئے کیونکہ جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا یہ بہت خطرناک ہے لیکن یہ دعا آپ لوگ دیں ان کو اور نکاح کے بعد معانخہ کرنا اور مسافہ کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے ہم نے اعلان کر دیا تھا ہم نے بچوں کی شادی میں ہم کیسے معانخہ نہیں کریں گے ہم گھر جاتے ہیں معلوم ہے آپ لوگ کر سکیں گے کہ نہیں مگر میں نے جو کیا وہ میں بتا رہا ہوں تو بارک اللہ لکا وعلیک وجمع بینکما فی خیر اللہ تعالیٰ اسلامی خوش گوار خوش گوار زندگی نصیب فرمائے اور نیک اولاد صالح تندرس نصیب فرمائے مجھے 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 دعا بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نبیان بھی کیا اللہ تعالیٰ الحمدلللہ لذیہ دانا لہذا ما کننا لنہتا دیا لولانا دانا اللہ اللہم لکا الحمد و لکا شک لانو اسی سلاعا علیک انتا کما سنت علا نفسک اللہم صلی علی سیدنا ملانا محمد وعلا آل سیدنا ملانا محمد مبارک و سلم رضینا باللہ ربہم و باللہ سلام دین و محمد صلی اللہ علیہ و سلم رسول النبی یا اللہ جس طرح اپنے سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق امی مرحمت فرمائے اور غلط رسم و رواز سے ہماری افادت فرمائے اس نکاح کے ذریعے سے یا اللہ سب کو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے میاں بیوی میں اور دونوں خاندانوں میں اسلامی اخوات اور معصاعت اور الفت اور محبت پیدا کیجئے اور خوش گوار زندگی نصیب فرمائے جس میں شریعت مطاہرہ کے مطابق زندگی اداری جائے تقویٰ والی اتباع سنت والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زیادہ اضافہ ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر تمام نبیوں پر فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی امت دی ہے اور یہ امت میرے طریقے پر چلتی رہی ہے اتباع سنت کرتی رہی ہے تقویٰ والی زندگی گزارتی رہی ہے یا اللہ یہ خوشی کا دن ہے لیکن ایک دن جنازے کا دن بھی آئے گا ہم سب کے اوپر اس کی تیاری کی بھی یا اللہ توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم غلط کام میں نہ پڑیں اور اس بریواز میں نہ پڑیں اللہم انہا نسلوک من خیر ما سآلک منه نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذو بکا من شر مستعازک منه نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعانو علیک البلاو ولا حول ولا قوة اللہ باللہ سبحان ربک رب العزت عمی صفون والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم